ہیلو دوستو ہمارے چینل پہ آپ کا سواگت ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ روئی شیٹی ایک ہٹ مشین ہے وہ جو بھی فلم بناتے ہیں وہ ہٹ یا سپر ہٹ ہوتی ہے پر اس بار ایسا گلت ثابت ہوا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ایسی ویڈیو لات رہتے ہیں تو بینہ کسی دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو روہیت کے نردیشن میں بنی فلم سرکس بوکس آفیس پر بوئی طریقے سے فلوپ سابیت ہوئی روہیت شیٹی کی اس فلم میں کئی بڑے نام شامل تھے بولیوڈ سٹار رنویر سنگھ اس فلم میں مکھے کردار میں تھے رنویر سنگھ کے ساتھ سنجے مشرا، سیدارت جادو جیسے کردار بھی اس فلم میں شامل تھے لیکن اس کے باوجود بھی فلم کچھ کامال نہیں دکھا پائی لہٰذا فلم بوکس آفیس میں بے دھیمی رہی اور خود کو ایک بڑی فلوپ لسٹ میں شامل کر لیا جب فلم سرکس ریلیز ہوئی تو فلم کو کافی خراب ریویو ملے اور سبھی فلم سمچھکوں نے فلم کی الوچنا کی اور فلم کو پونڈ روپ سے خارج کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ جو فلم پندرہ کروڑ روپے کی اوپننگ لے سکتی تھی اس نے صرف چھے کروڑ پچیس لاک کی ہی اوپننگ لی اگر فلم کے پہلے ویکنڈ کلیکشن کی بات کی جائے تو فلم نے صرف بیس کرو پچاس سلاک روپے کے آج پاس کی ہی کلیکشن کی فلم نے جس حساب سے ویکنڈ پر نراش جنگ پردرشن کیا اس سے یہ اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ فلم ویک ڈیز میں بھی اچھا پردرشن نہیں کر پائی گی اور ایسا ہی ہوا فلم ویکنڈ کے بعد چار دن میں دس کروڑ روپے کا بھی کاروبار نہیں کر پائی جس فلم کا کلیکشن دو دن میں قریب پیس کروڑ روپے ہونا چاہیے تھا وہ فلم پورے ہفتے میں بھی تریس کروڑ روپے کا کلیکشن نہیں کر پائی سرکس فلم نے ایک ہفتے میں قریب اٹھائیس کروڑ روپے کا بزنس کیا رنویڈ سنگھ کی اگر بات کی جائے تو یہ ان کی لگتار تیسری فلوپ فلم ہے ان کی فلم ایٹی تھری بھی باکس آفیس میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور فلوپ ثابت ہوئی اس کے بعد ان کی فلم جیش بھائی زوردار بھی ارسفل رہی اور ان کی فلم سرکس بھی فلوپ لسٹ میں شامل ہو گئی پچھلے سار رنویڈ سنگھ اپنی نیوٹ فوٹو کو لے کر کافی چرچہ میں رہے اور کافی سرکھیا بھی بٹوری جس کا لوگوں نے کافی الوچنے بھی کی اور اب لگتار تیسری فلوپ فلم پچھلے سار بولی وڈ میں کئی فلمیں پٹی اس میں رنویڈ سنگھ کا بھی یوگدان شامل ہو گیا ہے تو دوستو اب تک کے لیے بس اتنا ہی آپ ایسے ہی ہماری ویڈیوز کے ساتھ پانے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی